بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا سارے ہی لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں میں نبی ہوں میں کچھ ایکسٹرہ کرنا چاہتا ہوں مجھے کچھ الگ ملنا چاہیے تو ایک مرتبہ اللہ سے کوششن کیا سوال کیا اور کہا اے پروردگار اے دنیا کائنات کو شنانے والے آپ مجھے کوئی ایسی کلمہ سکھا دیجئے کہ جس کو پڑھ کر میں آپ کو یاد کرتا رہوں ان کو کیا لگا وہ نبی ہے کچھ ہٹ کر پڑھنا چاہیے نبی نے مانگا کروں آپ سے میں اس کلمہ کے ساتھ ٹھیک مانگا کروں اللہ تعالی نے فرما ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو اگر تم کو میرا ذکر کرنا ہے سب سے افضل ذکر کرنا اور اس کلمہ کے ذریعے دعا مانگنا ہے تو کونسا کلمہ ہے مانگنے کے لئے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے وسیلہ ہی ہے تو کہا دعا مانگنا ہے تو اس کلمہ کے ذریعے مانگنا اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرمایا یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں میں تو سپیشل چاہ رہا ہوں سب ہی کہہ رہا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے سب ہی کہہ رہا ہے میری پوری قوم کہہ رہی ہے آنے والے لوگ کہیں گے پچھلے لوگوں نے کہا میں تو سپیشل چاہ رہا ہوں کچھ آپ سے میں تو آپ سے کلام کرتا ہوں کلیم ہوں تو سپیشل کچھ دیجئے مجھے تو اللہ رب عزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کلمہ پڑھا کر اے موسیٰ یہی کافی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مخصوص چیز بتائیے لگے موسیٰ علیہ السلام کی فطرت تیزید کرتے تھے اللہ سے تو کہا نہیں کوئی سپیشل مجھے چاہیے یہ تو آپ سب بندے پڑھتے ہیں سارے لوگ پڑھتے ہیں مجھے سپیشل چاہیے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے کچھ مخصوص چیز بتائیے اللہ رب برزن فرما اے موسیٰ تم اس کے کلمے کو معمولی سمجھتے ہو معمولی سمجھتے ہو اگر اس کلمے کا وزن ترازو میں کیا جائے اور ایک پڑھلے میں ساری زمین اور ساری آسمان مطلب سات زمین اور سات آسمان مطلب چودہ چیزیں رکھ دی جائے اور دوسرے پڑھلے میں صرف لا الہ الا اللہ جس کو تم معمولی سمجھ رہا مجھ سے کچھ ایکسٹرا مانگ رہے ہو اگر اس کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائیں گا اور ساتوں زمین اور آسمان ہلکے ثابت ہوں گے اور ساتوں زمین اور آسمان کا وزن کیا ہو سکتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتا ہے ان امیجنیبل اماؤنٹ آف ویٹ ہے وہ اس وزن کا اندازہ نہیں ہماری دنیا کا وزن کتنا ہوں گا ہماری صرف ملکیوے گیلکسی میں ہمارے سورج اور ہماری جو آس پاس جو کائنات میں پلانٹ جسو کہتے ہیں ان کا وزن کتنا ہوں گا اور ہماری ملکیوے گیلکسی جس کے اندر دودیا گیلکسی میں سو ٹریلین سٹار ہے بہت بڑی گنتی ہوتی ہے سو بلین کا ایک ٹریلین ہوتا ہے سو ٹریلین سٹار ہے اور ایک ایک تارہ سورج سے بھی کئی کئی گناہ دس دس بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس بلکہ سورج کی مقابلے میں تیرہ ہزار تیرہ سو بلین ٹائم اس کا ویٹ زیادہ ہے وہ حساب بہت بڑا ہے ہم کر نہیں سکتے آسانی سے ہمارے کلکویٹر بھی نہیں کرتے بہرہ ڈیجٹ سے آگے چل جاتا ہے ایک ایک اتنا وزنی ہے یہ صرف ہماری ہے اور ہماری کائناہ جو پہلے آسمان سے پہلے تمام چیزیں اس کے اندر تین سو کھرب ایسی کائناتیں چل رہی ہیں جو ہم دیکھ سکتے اس کے علاوہ کتنی ہوں گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ سب پہلے آسمان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے ابھی پہلا آسمان باقی ہے دوسرا تیسرا تو سات آسمان اور سات زمین گوئے چودہ چیزیں ایک پڑھنے میں دال دے جائے اور صرف ایک پڑھنے میں لا الہ الا اللہ دال دے جائے تو موسیٰ یہ پڑھنے باہر ہی پڑھ جانے والا ہے یہ ہے اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی تو کیا یہ فضیلت صرف پڑھنے سے ہے نہیں میرے بھائیوں پڑھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ساری زندگی توحید پر گزار کے اسی پر مرنے پر ملتی یہ فضیلت یہ کلمہ بہت بھاری کلمہ جو ہمیں مل چکا ہے یا ترخیص کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت آئیے آگے ایک اور واقعہ سنیے بڑا پیارا واقعہ ہے اور مصنط احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک شخص جو شخص ہوں گا اس شخص کو سب کے سامنے لائے جائیں گا ایک شخص اس امت سے اس کے عامال کے 99 دفتر ہوں گے 99 ریجسٹرز فل ہو چکے ہوں گے اور 99 کے 99 ریجسٹرز گناہوں سے فل ہوں گے اتنا گناہ کا میری امت کا ایک شخص لائے جائیں گا جس کے 99 دفتر ہوں گے حساب کتاب کے ریجسٹرز ہوں گے ہر دفتر کو جب اس کے سامنے کھولا جائیں گا تو ایک دفتر زمین سے لے کر آسمان تک کھل جائیں گا جہاں تک نظر جائیں گے اس کا دفتر کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے اور کھلا ہے اتنا مڑا دفتر اکی اس کا ریجسٹر جس میں اس کے انام عامال فرشتوں نے لکھے ہیں ایک دفتر جب کھولا جائیں گا تو زمین اور آسمان کی اتنا جہاں تک نظریں جائیں گے وہ دفتر کھلا ہوں گا اور اس میں اس کے گناہ لکھے گا تو 99 ریزشتر بھرے ہوئے گا اس کے صرف گناہ سے 99 دفتر حدیث میں الفاظ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے فرمائیں گا اور اسے کہیں گا کیا تو ان دفتروں میں سے کسی دفتر اور کسی فرشتے کے لکھیوی چیز کا انکار کرتا ہے دینائل کرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا اللہ نہیں میں ایک چیز کا بھی تجھ سے انکار نہیں کر سکتا ہوں یہ گناہ میں نے نہیں کیا مطلب میں نے سب کیا یہ گناہ 99 ریزشتر گناہوں سے فل ہے ایک دفتر زمین سے آسمان کے بیچ میں کھلائے سارے گناہوں سے بھرے اللہ پوچھیں گا بندے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے میرے فرشتوں نے کہ کوئی بات غلط تو نہیں لکھی ان دفتروں میں سے چیک کر اللہ ایک بات بھی تیری فرشتوں نے غلط نہیں لکھی سب کیا میں نے واقعی میں اتنا گناہ کرتا انکار اخرار کر لیں گا وہ کہیں گا دفتر کا انکار کرتا ہے وہ لکھنے والے نگران فرشتوں سے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے تو وہ شخص کہیں گا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گا اے اللہ تیرے فرشتوں سے کوئی خطا اور غلطی نہیں ہوئی میرے پروردگار پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کیا تجھے کوئی عذر ہے کیا تُو کوئی پیش کر سکتا ہے ایک عذر کہ نہیں ایسا نہیں اللہ ایسا تھا تھا ایسا کیا وہ کہیں گا اللہ مجھے کوئی عذر نہیں میں نے گناہ کیا ہے میں کیا بولوں تجھے عذر نہ میرے پاس کوئی عذر ہے نہ تیرے فرشتوں نے کوئی مسٹیک کی رائٹنگ میں سب صحیح ہیں جو انہوں نے لکھا ہے میں تھا اتنا گناہ گا 99 دفتر میرے گناہوں سے جو بھرے واقعے میں میں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہاں میرے پاس تیری ایک نیکی لیکن باقی ہے چونکہ آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائیں گا آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائیں گا تیری ایک نیکی ہے جو میرے پاس پڑھی ہے وہ بھی دیتا ہوں تجھے 99 دفتر تو تُو دیکھی رہا ہے ایک نیکی اسی دیا جائیں گے جس کی یہ حدیث میں الفاظ آتا ہے بتاقہ بتاقہ ویسے جو لوگ گل جاتے ہیں ایک آئی ڈی کو بلتے ہیں بتاقہ گئے تھے ایک چھوٹے سے کور اس پر کچھ لکھے دیا جاتا جا کے بتا دو میرا نام بتاقہ اس کو حدیثِ بتاقہ بھی بلتے ہیں تو اس کو ایک چھوٹا سا آئیکارڈ اللہ حصہ چھوٹا دیں گا چٹھی دیں گا کہیں گا ایک ہی نیکی ہے تیری ملتی ہے چونکہ آج ظلم تو نہیں ہوں گا 99 دفتر کھلے گناہ کے نیکی بھی تیری لیکن ہے تو وہ ایک چھوٹا سا کور جو بند ہوں گا لفافا ایک چھوٹی چٹھی ہوں گے اس کو دی جائیں گے بتاقہ تیرا ایک نیکی باقی تھی یہ ایک نیکی تو لے لے ٹھیک ہے اور ہاں تیری ایک نیکی جو میرے پاس ہے تو اس نیکی کو لے لے اور خیامت کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائیں گا جو تیرے گناہ ہیں اس کی سزا دی جائیں گی جو تیری نیکیاں وہ بھی تجھے دی جائیں گی ایسا نہیں ہے کہ اتنے گناہ ہیں تو تیری ایک نیکی نہیں لے تیری نیکی دی جائیں گی اور اس کے بعد وہ نیکی کو لیں گا پھر ایک پرچہ نکالا جائیں گا جس میں جو پرچہ ہوں گا جب وہ پرچے کو انسان کھولیں گا اس پرچے میں لکھا ہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ لکھا ہوں گا اس نے زندگی میں ایک بار گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کو معبود بھرک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے بندے اور رسول اور بندہ انسان ہوتا ہے عبد کہتے ہیں انسان کو بندے اور رسول ہے ایک انسان ہے اور اس کے رسول ہے یہ اس میں لکھا ہوں گا پھر اللہ عزوالجل فرمائیں گا جس جگہ تیری نیکی تولی جاتی ہے اس جگہ تو حاضر ہونا وہاں میں تس سے بات کروں گا پھر وہ بندہ اسے ایک بتاقے کو لے کے نینین اور ریجسٹر تو اٹھانے لائق اس کی طاقت نہیں تھی ایک چھوٹا سا کارڈ لیں گا بتاقے جس پر یہ لکھا ہوں گا وہ جائیں گا اللہ رب العزوالجل کے سامنے جب اللہ اس کو بلائیں گا کہ مخام پر مطلب پہلے باتچیت ہوں گی حساب شاید کسی اور جگہ اور ہوں گا جہاں نامی عمل تولے جائیں گے فرس باتچیت ہوں گی پھر نامی عمل تولے جائیں گے تو اللہ کہیں گا وہاں ملنا مجھ سے وہاں میں تریز بتاقے چھوٹی نیکی کو دیکھا جائیں گا کیا اس سے ہوتا ہے اور وہ انسان پریشان ہوگا کہ ایک نیکی نینے نمی دفتر میرے فلتے گناہوں سے اور اللہ تعالی کہیں گا کہ وہاں آ کر مجھ سے ملنا حاضر ہونا وہ شخص کہیں گا اے اللہ یہ پرچہ ہے نینے نمی دفتروں کے مقابلے میں کیا ثابت ہوں گا کیوں مجھے بلا کے وہاں رسوہ کر رہے ہیں دال دیجئے ہی جہنم میں اٹھا کے وہاں ہوں اتنا سا ایک بتا خواہ ایک چھوٹا سا کوپن لے کر آ رہا ہوں اور وہاں کیا ثابت ہوں گا نینٹی نائن ریجسٹروں کے مقابلے میں ایک نیکی کیا میری ثابت ہوں گی کیوں آپ ظلیل کرنے وہاں بلا رہے ہیں یہی مجھے جہنم میں دال دیجئے تو اللہ کہیں گا نہیں آج کے دن ظلم نہیں ہوتا ہے جب تولے جائیں گے بولے تو تولے جائیں گے ظلم نہیں ہونے والا تو تم وہاں آ جانا اور وہ جو ہے آج تیرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوں گے جتنا کیا اتنا تو دینے ہی پڑے گا لہٰذا تیرا بتا خواہ تولا جائیں گا اور دیکھا جائیں گا اس کے ماملے اور پھر وہ چھوٹی سی چتی جو اس کے پاس ہوں گی وہ لے کر جائیں گا جس میں کلم تیبہ پڑھا ہوں گا زندگی میں سچے خالج دل سے ایک باری سیں وہ لکھی بھی ہوں گے اس پر لے کر آئیں گے اور چنانچہ کلم تیبہ والا جو ہے ترازو لگایا جائیں گا اور ایک پڑھنے میں کلم تیبہ رکھ دیا جائیں گا اور دوسرے پڑھنے میں اس کے سارے ننینوے دفتر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے آپ اسلام فرماتے ہیں کہتے ہیں چنانچہ جو ہے وہ تولا جائیں گا اور اس دن کمی نہیں ہوں گی تو کلم تیبہ والا پڑھا اس کا بھاری پڑھ جائیں گا ننینوے دفتروں گناہوں کے مقابلے میں اس نے ایک بار سچی گواہی دی اللہ کے بارے میں تو ننینوے دفتر جو گناہوں کے دیے ہلکے پڑھ جائیں گے اور ایک کلمہ اس کا پڑھا بھاری رکھا جائیں گا پرچے کے ایک پڑھے میں رکھا جائیں گا اور نام عمال کے ننینوے دفتر دوسرے پڑھے میں رکھے تولے جائیں گے تو دفتر والا پڑھا جو چھوٹا ہے وہ ہلکا پڑھ جائیں گا اور ننینوے دفتر اٹھ جائیں گے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھا جھک جائیں گا بھاری ہوں گا اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی اللہ فرمائیں گا تو نے اللہ کا نام لیا تھا سچا نام لیا تھا ایک باری سہیں آج کوئی چیز اس کے مقابلے میں بھاری نہیں پڑھنے والی تشپر لہٰذا اس کی مغفرت دعوت دیریے گناہ کرنے پر اس نے گناہ کیے تھے اس نے گناہ کیے تھے اس نے خطائیں کی تھی لیکن اس کے اپنے رب سے معافی تھی اور اس کے پاس لا الہ الا اللہ سچے دل سے بولا گا ایک واقع تھا میں اور آپ نہیں جانتے واقع میں اور گناہ یاد رکھی جو ہو جاتے ہیں ایک الگ چیز ہے گناہ کرنا جان مجھ کے یہ اللہ کے خلاف زدہ یاد رکھی یہ سرکشی کہتے ہیں معلوم ہے اس کے عذاب نہ ہیں کیا ہوں گا دیکھا جائیں گا کریں گے اس نے کیے وہ نادم تھا اس نے توبہ کی ہوں گی اللہ نے توبہ خبول کر لی تھی اور اس ایک قلمے کی مخابلے میں اس کو معاف کر دیا سمجھئے اس بات اور نہ بولیں گے یہ تو دعوت ہے گناہ کی نہ ہے یہ دعوت نہیں ہے یہ حدیث بتا رہی ہے اس نے سب کچھ جاننے کے بعد یہ گناہ کی ہے لیکن اپنے رب سچی معافی مانگی اور نیکی کچھ تھی تو وہ اس کا عقیدہ چاہا جو بلکل صحیح تھا جو چھوٹا صحیح چھتی میں تھا لیکن وہ چھوٹی چھتی بھاری ہے کہ تو اس پہ اللہ کا نام تو واقع گناہ حلقے پڑ جائیں گے چونکہ اس نے توبہ بھی کی ہوتا اس بات کو سمجھیں ورنہ اس معنی کو بھدی انداز میں حدیثوں کو مت لیا کیجئے کہ گناہ معاف کر دیا نہیں اور گناہوں کو جانموچ کے کرنا سرکشی یاد رکھی تو اللہ تب تو نہیں معاف چونکہ سرکشی معلوم ہونے کے بعد بھی کر رہا ہے مطلب رول بنائے بانے کے بعد توڑنے کو فائن بھر دوں گا نہیں یہ نہیں ہوتا اسلام بہر حال تو اس کو معاف کر دیا جائیں گا تو قلبِ طیبہ میں چونکہ اللہ کی وحدانیت ہے اس کی توحید ہے اس کا ایک ہونا ہے اس کا نام ہے اللہ جو سب سے اس کو پیارا نام ہے اور اسی نام سے اس نے اپنے آپ کو پکارا کئی بعد تو بہرحال وہ اس وجہ سے پر ڈبھاری ہو جائیں گا تو قلبِ طوحید صرف کلام نہیں یہ جملہ نہیں ہے قلبِ طوحید ایک زندگی جینے کا تریخہ یاد رکھی جس نے اس پہ زندگی گزاری سچے دل سے اس کو پڑھ کر وہ کامیاب رہا اور جس نے زندگی گزاری اس کو چھوڑ کر اس کے معنیوں کو چھوڑ کر اس کے تخاذوں کو پورا نہ کر کے وہ کامیابی کے بارے میں سوچے بھی نہ یاد رکھیا سوچے بھی ناکامیابی کے بارے تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کلمہ توحید کا سچی دل سے اقرار کریں جو اس کا حق ہے اس کو ادا کریں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں مستدہ